موسیقی 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 شریعہ سانکھے کہ پی ٹی آئی میں کئی برائی نہ ہے برائی ہوں جی لیڈرشپ جی قیادت میں ہوں جی سربراہ میں عمران خان میں ہوئی ہے عمران خان کے مائنس کرے شریعہ طبعاً فارمیلا ہنمل بھی پی ٹی آئی لائے آہ سٹھو ہوں دو آصف علی زرداری صاحب بھی اشاروں پی ٹی آئی کے لیوہ آہ گردو گرد آصف علی زرداری صاحب ہکڑی بی سٹیٹمنٹ بھی امپورٹن ڈیٹمنٹ کے کتری آفرز تھیوں ہوں پی ٹی آئی جی گورنمنٹ میں آصف علی زرداری صاحب جی جو کوئی انٹرویو ہو اج یقیناً نیشنل ٹی وی سے نشر تھے ہو کلپ سانجر میں دکھا رہی ہوں گے ڈسکاشن کرنا ہے جوائن کیا آپ پاکستان مسلمی اگنون جا سینئر اگوان سینئر پولیٹیشن سینئر رینما مسلمی اگنون سلیم زیاد صاحب تینکیو سو میری مچ سر آپ نے اپنے تھی وقت ہمارے لئے نکالا سلیم صاحب پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت آصف علی زرداری صاحب کوئی جو میسج تھا آج ان کا انٹرویو میں میں ممشور آپ نے بھی سنا دیکھا سنرنے باتیں کہیں ہم نے اپنے ویوز کو بھی دکھائیں لیکن آنے والے الیکشنز فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کیسے ہوں گے جب اس وقت سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج کہہ رہا ہے کہ صدقت نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا وقت پر انتخابات کروا کر کیا آپ کو لگتا ہے سر آنے والے الیکشن فری اینڈ فیر ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور آپ کے لیڈر کو سر فیوریلزم نہیں ملے میں نے جتنے بیانات سر سویلز آپ کا بہت شکریہ جزاکہ اللہ سر کہ آپ نے بلایا یا کیا میں ان کے کئی انٹریوز دیکھ چکا ہوں مہترم اپسواریلزم صاحب کے انہوں نے تو ہم کا بیٹا ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ باپ کو جس طرح فر گرانٹڈ لیتی ہے تو اسی لیے باپ کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم جوان سمجھتا ہے ہمیں زیادہ معلوم ہے ہمارے والد مہترم کو اتنا نہیں معلوم ہے ہم نوجوان ہیں ہم انیٹ سے کنیکٹڈ ہیں اسی وجہ سے شاید وہ فر گرانٹڈ لے رہے ہیں یہ دھوکہ نوجوان پہلے کھا چکے ہیں یہ نوجوان پہلے یہ دھوکہ انکان کی طرح کھا چکے ہیں انہوں نے بھی بہت جھوٹ بولے بہت مانوں کو اٹرکٹ کرنے کی بات کی ایک کروڑ کی بات کی پتہ سلا گھروں کی بات کی اور نہ جانے کتنی باتیں کی آپ کے لیڈر نے بھی آج ایک بات کی ہے سر کوئلے کے حوالے سے جس کے اوپر پیپلز پارٹی بڑا رسپونڈ کر رہی ہے پر بیفور آئی کم ٹو یو مجھے سسی پلیجو صاحبہ نے جوائن کیا ہے میں ان کو بھی ویلکم کہنا چاہوں گا پلیجو صاحبہ سلیم زیادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں مسلم اگنون کے سینئر رہنمہ ہیں پلیجو صاحبہ وہ آج نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جو کوئلے کے اندر کام شروع ہوا سندھ کا وہ ان کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ نے شروع کیا اور پھر مراد علی شاہ صاحب کا جواب بھی سامنے آیا میں چاہوں گا آپ بھی سلیم زیادہ صاحب بھی ساتھ ہیں تو آپ رسپونڈ کیجئے کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ کوئلے کا کام مسلم اگنون نے شروع کیا یا پیپلز پارٹی نے پلیجو صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلیم صاحب کو بھی سلام بڑی سوال آپ نے پوچھا ہے اب کسی لیڈر کو جھوٹا قرار دینے بھی مناسب نہیں لگتا لیکن غلط بیانی بلکل کی گئی ہے اور بجارہ ہمارے پارٹی جواب دیا ہے اس چیز کا میرے خیال میں یہ سب کو پتا ہے خاص کریں سندھ میں جو رہے ہیں ایون پاکستان میں بھی کیونکہ انرجی کرائیسز کو دیکھتے ہوئی اور میرے زیبوٹو صاحبہ ویجنری لیڈر تھی اور ان کو وہ پتا ہوتا تھا کہ یہ کونسی چیز جو ہے زیادہ بہران پیدا کریں گی تو ان کو ذہن میں تھا کہ ہمیں انرجی کے حوالے سے جب ہی ہمارے یہاں وسائل ہیں ان کو جو ہے ایکسپلور کرنے گا وہ جو ہے ہمیں جو بھی دریافتیں اس کو جو ہے لائس کرنا پڑے گا تو یہ بلکل نائنٹی ون کی جو ہے حوالے سے جا رہی ہے جو سنبری موووی تھی جو بینیر صاحبہ نے قدم اٹھایا تھا اور یہ بھی بہت کہ جب ناظر صاحب گئے تو قائم علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ کتنا یہ نیچے ہے اور اس کے بعد تو ناظر صاحب کیونکہ میاں ناظر صاحب کے حوالے صند میں یہ تنقیل بہت ہی عام ہے اور بجا ہے جب بھی لگاتی ہے تو صند کی فیکٹریز انڈسٹری جو تھوڑی بہت بھی تھی ابھی تو نہیں ہے ذرا بھی بڑا ہی خراب حال ہو رہا ہے یہ تو شعبہ سے جو ہیں ہمارے آبادگاروں کو ہمارے آریوں کو کہ ابھی پانی کی بھی فرامی کاؤکوٹری ڈاؤنڈسٹری میں دیکھ لیں پورے صند میں دیکھ لیں کہ وہ شعر ہمارا اس سے نہیں ملتا نہ ربی میں نہ خریف میں اور اس حوالے سے بڑی ہی ہمارے احتجاج ہوتے ہیں نہ صرف سڑکوں پر لیکن ایوانوں میں بھی پھر بھی کیونکہ سند جو ہے پورا پاکستان ایگرو بیسٹ ہے لیکن سند پانی پر حوالے سے ہمارا زیر زمین پانی نہیں ہے یا بیٹھا نہیں ہے پنجاب کی طرح اور تیل میں آخر میں آتر پاس بلکل اور جو اس میں جو صورتال بڑی خراب ہے بلکہ اب تو خطر نہ میں بھی ایک چھوٹے بڑی آبادگار ہوں مجھے پتہ کیٹی بندر گھوڑا باڑی ساکرو اور اس طرف حالات کیا ہیں ابھی اور دین کیا صورتال ہے صدا والوں کے ساتھ کیا چھتا پورا تو تندر عمومت خان دیکھ لیں لیکن پھر بھی ہماری ذہیں جو پروڈکشن میں ہمارا کانٹیوبیشن ہے صندقاء وہ قابلے دی دے بڑے پیٹ کارٹ کر کر لوگ جو ہاری جو ہے یا آبادگار ہے یا چھوٹے بڑے جو بھی سب کی زمینے نہیں جو بھی ہیں لیکن وہ اس میں کانٹیوبیٹ کرتے ہیں اپنے ہمارے جو اگریکلچر کے حوالے سے تو ابھی اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو جو تھوڑی انڈسری تھی بھی جنبی آتی سندقی انڈسری یا شفٹ کی جاتی ایسے سی پیک کے حوالے سے پوٹنشیل میں تھا ہے ہم چاہتے ہیں پولو بل کو فائدہ پہنچیں اہم پروجیکٹ لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈرائی پورٹ کے نام پر بھی دوسرے صوبے ون پروانس چیزیں ادھر ہوں گی تو یہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں ہمیشہ اور ایسن اکمال صاحب نے نہیں ملے گی یہی وجہ کی جب میں سینک میں تھی تو ہر دوسرا بل اس حوالے سے ہی ہوتا تھا کہ اگرہ میں بھئی آپ سندقی نمائی دی دے دے اس میں دے دے اور یہاں آپ ایکنک اور پی ایس ٹی پیٹ حوالے سے وہ بات کر رہے تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ سے جو ہے وہ جو بھی اپنے پروجیکٹ اور میکا پروجیکٹ دیے تھے وہ انہوں نے ایکسپ نہیں کیے تھے اور یہی جو ہے پلیجو صاحب میرے پاس ایک فنڈز کے حوالے سے بھی خبر ہے کیونکہ ہم نے یاد شجیل نام میمن صاحب سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ سندھ کے ترقیاتی فنڈز روک دیے گئے ہیں اس کے اوپر میں سوال پوچھنا چاہوں گا عزیاء صاحب سے بھی آپ سے بھی سلیم صاحب اب پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کوئلے پہ کام انہوں نے شروع کیا سارا کریڈٹ انہوں نے لے لیا جیسے پیپلز پارٹی نے کچھ کیا ہی نہیں جس کے اوپر سر لوگ کافی پریشان حیران ہے کہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا ریسپونڈ کریں گے سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر کوئلے پہ کام جتنا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی شک نہیں اور کھولے پر کام جو ہے وہ ہوا ہے لیکن اس کی رفتار بہت کم ہے بہت رفتار سلو ہے اور اس کی لئے ضروری جو ہم بات آجائیں اس پر پانی کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میرے خط زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کیا پسٹن پیگنون کی بات نہیں ہے ہمیں اصل میں سنے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ڈیمز بنائیں تو پانی کی شدید کلت ہے جیسے بھی پریجو سرسی پریجو صاحبہ بتا رہی تھی تو ڈیمز کی ضرورت ہے یہاں پر چھوٹے ڈیمز بنائیں ضروری جی نہیں کہ پڑے ڈیمز وہاں ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں جہاں جگہ پریجو صاحبہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ نون لکھ کی حکمت آئے گی اور سندھ مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا اور یہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہوگی نہیں کوئی بات نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ ایک وفاقی پارکی ہے اس کو سندھ سے میں کہتا دوسری پارٹی اس کو پیار ہے اس نے مسلم لیگ کو پیار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جو ایک وقتہ کے لوگ دو پہر کو دو بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے تھے یہاں پر جو امن لے کے آئے وہ اکیلے مستد نواز شریف صاحب کی حکمت تھی اور وہ اگر چاہتے تو سارا فریڈٹ خوبی لے لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے آرمی کو رینجز کو پولیس کو سیول سوسائیٹی کو پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ دیا اور اس چیز پوری ٹیم کا کپتان اس وقت کہ ہمارے بہت بھی محترم قائم علی شاہ صاحب جو سب دوزی ریالہ تھے اس کو بنایا ہے اور پھر ترانچی میں امن لے کے آئے اس کے وجہ سے یہاں پر امن قائم ہوا ورنہ یہاں پر دوپیر کو دو مجھے کے بعد مہر نہیں نکلتا تھا کیاں گو اور اس وقت پریشانی کی بات یہ ہے کہ نون لیگ پر پری پول منیوپلیشن پری پول منوورنگ کا الزام لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج سر پلیننگ کمیشن نے کچھ ڈیٹا جاری کیا گودشتہ روز ان فیکٹ اور اس کے مطابق پی ڈی ایم حکومت نے جب شہباز شریف صاحب نے اپنا آخری بجٹ جون جلائے میں پیش کیا آگست کا مہینہ ان کا آخری مہینہ تھا تو آگست کے دوسرے ہفتے میں ایک بجٹ رکھا گیا تھا ترقیاتی بجٹ سر ایسے پی کے نام سے سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام جس پہ نوے عرب روپے رکھے گئے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے اکسٹھ عرب روپے جاری کرنے کی منظوری کر دی جو کہ بڑی رفتار سے جاری ہو رہے ہیں اب آج ہی اگر آپ ڈال اخبار آج کا بھی دیکھ لیں سر تو اس کے فرنٹ پیج پہ یہ خبر ہے کہ ایلوکیشن آف فنڈز کے ذریعے پری پول منوورنگ ہو رہی ہے اور یہ شہباز شریف صاحب کر کے گئے ہیں جانے سے پہلے اب انہیں پیسے مل رہے ہیں ترقیاتی کام چل رہے ہیں ووٹر خوش ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے سرکاری پیسے سے ووٹ بینک جیتا جا رہا ہے کیا آپ اگری کریں گے سر پری پول منوورنگ ہو رہی ہے نون لیگ کی طرف سے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پری پول ریکنگ ہو رہی ہے کوئی یہ تو سبائی گورنمنٹ یہاں پر سندھ کی اپنی ہے انشاءاللہ یہ لوگ بھی تو کام کری رہے ہیں یہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں سر ان کے فنڈز بند ہیں پیپلز پارٹی کمپلین یہی کر رہی ہے کہ ہمارے ترقیاتی فنڈز بند ہیں اور پنجاب کے خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے جو خاصم خاص لوگ تھے ان پارلیمنٹریانز کے فنڈز جاری ہیں اور یہ نگرہ حکومت باب پارٹی کی ہے باب پارٹی سے آپ کا اتحاد ہو گیا ہے تو کہا یہی جارہا ہے سر سیٹنگ پوری ہو گئی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں یہ بات درست نہیں ہے یہ ایک کام خیالی ہے دون اب بار سے جوٹی خبر تو نہیں چھاپے گا زیادہ صاحب آج اس کے فرنڈ پیج پہ نہیں وہ دون دون بڑا یقینی دور پر ایک مستلت اخوار ہم اور بہت ساری چیز نے اس میں آتی رہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیس کو چیلنج کیا جائے اس کے لیے الیکشن کمیشن موجود ہے ماں پر یہ شکایت کر سکتے ہیں یہ بات میں فورم تو اس کا وہی ہے سٹنگ جج کہہ رہے تھا الیکشن کمیشن اپنا کام کرنے میں ناکام نہیں وہ تو زرزاری صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی چارل کرتی سے متوہین ہیں نہیں نہیں جسٹس اثر منولنا کا سب جو اضافی نوٹ آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا اپنا کام کرنے میں وقت پہ الیکشن ہی نہیں کر آیا دیکھیں وہ تو اس وقت کی بات تھی اور پھرہ بہرحال ہم الیکشن ہو رہے ہیں لیٹسہ ہو گئی ہے ساری پارٹیز اپنا کام بھی کر رہی ہیں اپنا الیکشن ورک جاری ہے جو رائیٹ زیاد صاحب چلیں ترقیاتی فنڈز کے موضوع دال میں کچھ کالا نہیں دال پوری کالی لگ رہی ہے طلاق صاحب اس سے پہلے میں اپنے بھائی ایٹیٹ پات کو جو ہے تھوڑا سا اس پر ایڈی کروں گی وہ یہ ہے کہ سمارل ڈیمز کی حوالے سے بلکل یہ تو شروعاتی پاکستان گروس پارٹی کے دوہ دار آٹھ فالی حکومت سے ہو گئی تھی اور ہم نے ہی یہ کہا تھا کہ ہاں جہاں پانی بلوک ہوا نہیں لیکن جہاں ضرورت ہے تو بڑے ڈیمز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بھی کمیشن ہو رہے ہیں چاہے کسی بھی بڑے ملک کا نام لے لیں تو ابھی تو یہاں تو سوکھا ہی سوکھا ہے اور چشمہ جہنب لنک کے نال بھی بغیر سیزن کے بار بار کھولا جاتا ہے اس ان کے لوگوں کا سخت اطراز اور میں تو ہونی ٹیلینڈر تو ہمارا تو پہلا لوگوں کا ٹیلینڈ کا حق بھی ہوتا ہے اس صوبہ سندگی ٹیل میں ہی ہے تو اس حوالے سے پانی کے نور لی کے حوالے سے بڑے ہی خدشات بھی ہیں سوالات بھی ہیں معاملات بھی ہیں سلیم صاحب کو تو خود سندگیہ وکیل بن کر جو ہے اپنی پانٹی کے سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے کہ صرف ایک صوبہ پاکستان نہیں ہے باقی صوبے بھی جو ہے اس کا خاص کر اگری کلچر کے حوالے سے پینے کے پانی کے حوالے سے جانوروں مویشوں کے حوالے سے بدترین مائیگریشن ہوئی ہے خاص کر میری زلیت ہٹا سے کہ وہاں سے کیٹی بندر گھوڑا بھاری سے لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے پانی نہ ہونے جیسے ڈیلٹا جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے سمندر روز جو ہے ایکرز میں آ رہا ہے سینٹویجن بدترین ہو رہی ہے اور یہ کراچی میں بھی اس کا جو ہے اثر ہو رہا ہے اسی انٹویجن کا دوسرے ماہولی آلوکی کا یہ تو الگ بات ہو گئی فنس کے حوالے سے بلکل پجاب میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہاں امریتی ادوار ہو یا جمہوری جو بھی دور رہے ہیں لولی لنگری جمہوری جو بھی وہاں کے جو ہے پاورفل چیف منسٹر تو یہاں کے بھی زبردست ہوتے لیکن ان کو فینانشل پارس بہت زیادہ دیے جاتے ہیں اچھاروی تعمیم کا بھی پنجاب کو بڑا فائدہ ہوا ہے اوپر سے وفا کی حکومت اکثر ان کی ہوتی ہے تو وہ بھی فنس کی فراوانی سے ہو تو ان کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ہی کچھ نہ کچھ آنگوئن رہتا ہے وفا کی مہربانیوں سے تو اچھی بات ہے وہ بھی ہمارا صوبہ ہے ہم نہیں کہتے لیکن ابھی بھی نگران حکومت کو ہم کہتے ہیں نونلی کی حکومت ہے ان کے جو منصوبے تھے ابھی نگران حکومت خود اپنے جو ہے سپرویجن میں پوری کر لے لیکن سندھ میں ہماری یہ رائے تھی کہ کم سے کم کوئی انقلابی چیز اچانک اگر نہیں بھی ہو سکتی جو ہم نے خاص طرح سیلاب کے حوالے سے دوسرے حوالے سے جو بھی جو پھوری ریلیف بھی دے سکتی ہیں وہ چیزیں اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے فنٹس رکھنے نہیں چاہیے میرے خال میں وہاں جہاں جہاں وصلہ ہے ایک تو وہاں وہ ختم ہونے جائے مسائل اور فنٹس ریلیس کرنے چاہیے یہ لوگوں کے مسائل کی بات ہو رہی ہے یہ ہم اپنے ہی لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی بات کریں سارے پاکستانیے چاہے سندھی ہو اردو سپیکیوں دھنکو ہوں بلوچیوں بختون ہوں جو بھی یہ پنجابی ہوں تو ایک تو یہ چیز جو ہے یہ احساس محرومے میں چیزیں ڈالتی ہیں اس حوالے سے میں جو مثال پہلے بھی دے رہی تھی اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے میں پلاننگ کمیشن کی میں نے بات کیوں کی میں نے ایکنک کی بات کیوں کی میں نے پی ایس ٹی پی حوالے سے پرسو بھی جو ہے اسحاس دار صاحب نے نفسی پر جب بات کی تھی تو جہاں ملٹیپل فارمولا ہم نے ہی پیپرس پارٹی نے ہی دیا تھا چھوٹے صوبوں کو ابھی جو ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف ملے کچھ بہتری ہو کہ وسائل تو وہی سے آتے ہیں زیادہ تھی سمندر کی ہم بات کر لیں ہم کوئلے کی بات کر لیں ہم آئل کی بات کر لیں ہم گیس کی بات کر لیں حقیقت یہ ہے کہ آپ آرٹیکلز کو دیکھ لیں آئیں کے لیکن جہاں سے گیس رکلتی ہے وہیں سب سے زیادہ لوڈ شیڈیگ ہوتی ہے اور پیر سٹی پی کے حوالے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم سندھ کو یہ نہیں دیا ایسان اکبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے چھوٹے صوبوں کے نہیں انہوں نے ابھی بھی اس وقت بھی آپ مرادری شاہ صاحب سے پوچھیں کہ سندھ نے جو بھی ہم نے میگا پروجیکٹس دیے چاہے وہ ایریگیشن کے حوالے سے اور دوسرے انہوں نے سب پر کاٹا لگا دیا نونلی کی حکومت جب بھی آتی ہے وہ کاٹا لگا دیتی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ چھوٹے صوبوں کے لیے اور بھی یہ اہم صوبے ہیں ایرازی میں تھوڑا بہت بہت کم ہوتے ہو پاکستان بنانے والے صوبے ہیں یہ یہ ان کی احمد جو ہے کئی حوالوں سے بہت زیادہ ہے یہاں مونجدڑوں ہیں ہزاروں سال کے یہ ہماری انچنٹ یہ آرکیالوجی ہو ہماری سیولائزیشن ہو یہ سارے پورے اس ریجن کو جو ہے وہ اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہے تو وہاں کے لوگ اگر غربت کی لکیر کے نیچے رہیں گے وہ بھی اتنی تعداد میں تو یہ پورے پاکستان پہ جو ہے اگلی آتی ہے اٹھاتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے یہ پنجاب بھی ہمارا صوبہ ہے ہم چاہتے ہیں وہاں بھی صدرن پنجاب میں مسائل ہیں جو پنجاب پاکستان پہ اس کو ایڈریس کر دی ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا ابھی بھی پانی کے مسائل تھے جہاں بھی آپ باولپور کے طرف دیکھ دیں آپ ملتان کے آگے جا کر جو رئیم آتنے پر جو سن سے جو ہمارے سٹیز ہیں ڈسٹرکس ہیں وہاں بھی ایشو آتا ہے اگر پیپستان پانی وہاں کی بات کر دی ہے خیبر پختوم فابقی بات دائے بلوچستان میں بھی ہم نے ایک بہت بڑا پیکیج جو دیا تھا وہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ میں ہی آیا تھا میرے خال میں ابھی بھی جو یہ مالک بلوز صاحب والے یا دوسرے بین پی والے یا میگل صاحب والے بیٹھے ہیں ان کو ضرور دل میں کھٹکتی ہوگی بات کیونکہ نون لیگ ابھی آئی بھی نہیں ہے ابھی سے اٹھارویں ترمیم کو جو ہے مطلب کرنے کی بات ہو رہی ہے امیڈمنٹ میں امیڈمنٹ لانے کی بات ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سوال اٹھاتی ہیں یہ چیزیں احساسیں مہرومی کو بڑھاتی ہیں یہ تو آپ کی 23 مارچ تو ہم اور آپ بڑے جوش خروش سے کرتے ہیں ہمارے جوان کرتے ہیں ہمارے سکول کے بچے کرتے ہیں لیکن 23 مارچ جہاں سے آیا 1940 وہ قرار دا اس میں ساری اکائیوں کے ان کے کلچر کو ان کے لینگوش کو برابری کا اسٹیٹس دینے ان کو سارے انصاف کے جو بھی تقاضے ہیں برابری اس کا پورا کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میاں نواز صریف صاحب سے زیادہ اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے ایکسپیک کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ وہ بڑے سبے کی نمائنگی کرتے ہیں بار بار وہ آتے رہے ہیں چی کہ ہم آمریتیر بار میں ان کا جو کنٹریبیوشن تھا یا ان کی جنمائنگی تھا ہم اس کو بھول جائیں انہوں نے بھی ماضی سے سکھا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے انہوں نے بھی جمہوری روی اپنے کی کوشش کی ہوئے کرنی چاہیے گی ان کے ساتھ بھی وقتمائزیشن ہوئی ہے تب ہی تو مہترمانی ریلائز کرتے ہوئے سی او ڈی سائن کیا کچھ پوائنٹس پر یہ صحیح لیکن آمریتی دروازے بند ہو جائیں چاہیے اور معاشی طرح کیسے لوگوں کی جو غربت میں لوگیں ان کو اٹھانے کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے پارلیمنٹ کو زیادہ مستقم کرنے کے لیے جو ہے ایک چارٹر ہونا چاہیے ورنہ ہم زیادہ سخت حریف بھی رہے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایسے فیصلے ہونے چاہیے جو سارے صوبوں ساری اطائیوں کو یقصہ یقجہ ایک ہی آنکھ سے دیکھیں اور انصاف کریں جو پہلے انصاف نہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں تو وہ بھی انصاف ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں پلڑے برابر ہونے کی خواہش رکھنا رہ دے رکھنا یہ نہیں ہے کہ کسی کو وچمائز کر کے پھر آپ کے نہیں پیٹی آئے کے ساتھ پلانے کے ساتھ اب یہ بھی اور کچھ ہونا چاہیے ان کو اور بھی جیلوں میں ڈالو پھر پلڑے برابر ہوں گے یہ جو سوچ بھی وچمائزیشن والی وہ میرے خال میں ترک کریں ہاں جس نے جو غلطی کی سزا ضرور ہونی چاہیے لیکن پولٹیکل اس پر سکرڑنا نہیں چاہیے رائٹ پلیجو صاحب میں چاہوں ہوں سلیم جیہ صاحب آپ جلدی سے ریسپونڈ کر دیں بہت ساری الیگیشنز ہیں آپ کی پارٹی پر آپ کی لیڈر پر سے نہیں یہ بہت کچھ غلط فہمیہ بھی ہے اور کچھ انجرینیٹڈ بھی ہے لیکن سندھ کے اندر کسی طرح آپ سوچ لیں کہ کچھ کب از کب پچاس ساٹھ سال سے پیپلز پارٹی ہی یہاں پر اکتردار اور یہاں پر جو اپنا رون ادا کرنا ہے اس میں میرے سا نظر سالی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہاں کھوٹا ہی ہوئی کہاں جیسے جیسے میں نے بھی ڈیمز کا بتایا یا دوسری چیزوں کا بتایا اس پر دیکھے اس کا پالی ضائع ہو جاتا ہے اگر پالی ہی مقدار پوری کرتی رہے ڈیمز کے ترہیے اسے بہت اور آپ یاد ہوگا کہ نفسی اوارڈ میں کئی مرتبہ کوئی اثار نہیں کیا شباب شریف صاحب نے پنجاب کا ایک خاصا حصہ جو ہے سندھ کو پیش کیا تھا یقینا لیکن آپ کی باتوں پر اعتماد لوگ کو چھوڑی اس لیے میں پیچھے اٹھ جاتا ہوں کیونکہ جب میں میں دیکھتا ہوں کہ اٹم بم کے پاکستان میں ظلفکار بھٹو نے بڑی محنت کی اور کیونکہ ٹیسٹنگ نواز شریف صاحب کے دور میں کریٹ وہ لے لیتے ہیں تو بار بار ہو رہا ہے سر شیئرہ شیئرہ والی مثال ہو رہی ہے شیئرہ لیا نہ وہ سوڈیگ لیا وہ سوڈیگ بانتی ہے تو یہ بات سوڈیئن سوڈیئن حکومت کے پران اس کا شروع کیا گیا بوٹو شاہر کے وقت میں اور سوڈیئن حکومت کے وقت میں ہی انڈیا کے پاس دماؤ کو کا جواب دواز شریف سام دی دیا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ صرف آن شریف کا کارنابہ ہے یہ سوڈیئن جووریٹ کا کارنابہ ہے اور یہ سوڈیئن کریڈیٹ پر ہے یہ کہا جاتا کہ سوڈیئن حکومت گھوٹے آتی تو کچھ نہیں کرتی یہ تو بہت بڑا غلط غلط انضاف ہے چلیں چلیں بہت ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے ازیاد صاحب پلیجو صاحب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے پروگرام میں دسکشن جاری رہے گی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا کارپٹ بچائے ہوئے دعائیں ماحول ٹھائے ہوئے دعائیں کہ وہ وقیل ہیں باکستان طریقہ انصاف کے عمران خان صاحب کے گوھر خان صاحب آپ لیتے ہیں ہمارے لئے نکالا گوھر صاحب یہ بتائیے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا جو کہا ہے تو کیا کوئی کانونی پرابلم ہے مشکل ہوتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا کیونکہ فردوس آشق نکوی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پی ٹی آشق سینئر رینما سے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا دو تین دن کا کام ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ بتائیے سر اس وقت جب پارٹی اسیری میں ہے جیلوں میں ہے لیڈرشپ تو کیا انٹرا پارٹی الیکشن لیگلی ہو سکتے ہیں سر دیکھے سر لیگلی تو بلکل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے پارٹی کے سارے وقت جو چیلوں میں ان کا ہونا تو ضروری نہیں ہے لیکن ایک بنیادی ریزن یہی ہے کہ ہم نے تو الیکشن کر دیتے جون ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اور الیکشن کمیشن کے سامنے ہم سارے ڈاکومنٹ اس کی کمی ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے فارم سکسٹی فائیو نہیں اور آپ کے جو نوٹیفکیشن پارٹی ہیٹ پہ وہ نہیں تو کچھ ایسی چیزیں مٹائیں تھی جو ہم الیکشن کر چکے تھے اب بھی اس لیے آج کل جو سرکمس سرکمس پوری لیڈرش آرنا چاہیے اور جس طریقے سے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہوگا تو یہ حالات اس وقت وہ نہیں ہے جس میں اسے الیکشن کرائے جا سکتے لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی پارٹی سیریس سوچ رہی ہے کہ کیا الیکشن بھی ساتھ ساتھ کرائے اور اب ایسی دیسیجن ایسا ہے جو ہم سمجھ تھے کہ آئین اور قانون سے مطابق اتنی رکھتی تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو چیلنج بھی کرے ہائی کو امران خان اس وقت اہل ہے نا اہل ہے الیکشن لڑنے کے لیے نواز شریف اس وقت اہل ہے نا اہل ہے الیکشن لڑنے کے لیے قانونی آرٹیکل سکسی ٹو اور سکسی تری میں اور الیکشن ایکٹ پہلے جو موجود ہے اس میں اور ٹوانٹی سیونٹین میں جب الیکشن ایکٹ آیا اس میں فرق ہے ٹوانٹی سیونٹین کا الیکشن ایکٹ آیا تو میاں صاحب کا یہ تھا کہ وہ آرٹیکل سکسی ٹو وان ایپ میں ڈس کوالیفائی ہو گئے تھے اور اس پہ سپرم کورٹ کی ججمنٹ ہی تھی کہ کوئی ڈس کوالیفائی ہو جائے سکی ٹو وار ایپ میں تو اس کی ٹائم لیمٹ نہیں ہے وہ جب تک دیکلیریشن کوٹ کا موجود ہے تب تک وہ ڈس کوالیفائی ہے کیونکہ میاز صاحب کی سٹیٹس یہ کہ نیب کی کنوکشن ہے اور نیب کا ہر کنوکشن نیب کے قانون کے مطابق دس سال کے لیے ڈس کوالیفائی رہتا ہے خان صاحب کی اگر جو کنوکشن ہے وہ سسپنڈ سازی کے ذریعے پانچ سال کی ناہلی میں تبدیل کیا جا چکا ہے تو پانچ سال گزر گئے ہیں تو ان کی ناہلی ختم ہو گئی ہے اس پہ آپ روشن ڈالیں کیونکہ ہیدر پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل بارہ کے مطابق جس وقت جرم ہوا ہے اس وقت کا قانون لاغو ہوگا نہیں آرٹیکل بارہ جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے سزا کی لیے ہوتا ہے وہ اپلیکی بل نہیں آرٹیکل لیکن ہے اس طرح کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ قانون چینج ہو گیا تھا اور اس میں یہ پروائیڈ گیا تھا سیکشن ٹو ٹری ٹو میں کہ اگر کسی بھی آرٹیکل اب آئین میں یہ نہیں لکھا کہ سزا کی مدد کتنی ہوگی تو وہ پانچ سال ہوگی اب وہ پانچ سال کی ٹھیک ہے لیکن میان نواز شریف صاحب کی دس سال کی دس کوالیفیکشن بی ریزن اب کنوکشن ہے انڈر دنشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈننس تو آرٹیکل سکسٹی ون پی میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شہری جو کسی بھی قانون کے دس کوالیفائید رہتا ہے لہذا نواز شریف صاحب کی نیب قانون کے انڈر دس سال والی وہ انڈر آرٹیکل سکسٹی تری ون پی میں آئے گی تو اس لیے وہ دس کوالیفائید جب تک یا سپریم پورٹ اپنی ججمن کی کلریفیکیشن نہ کر دے یا یہ کہ نیب کی قانون میں تبدیل ہی سائیفر کیس میں بہتری آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چار ہفتوں میں جلدی سنا جائے گا خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی وائس چیئرمن عمران خان شاہ محمود قریشی کو بھی اٹھائیس نومبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے گوھر صاحب آپ کی نظر میں یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے کیونکہ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان کے گرد پہلے توشا خانہ کیس تھا پھر سائیفر کیس کا گھیرہ تنگ کیا گیا اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس کی تیاری کی جا رہی ہے تو اس میں پیش رفت کتنی بڑی اچیفمنٹ ہے لیگل ٹیم کے لیے اور عمران خان کے لیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حیل آیا تو جب اوپن ٹائپ کی پرنسپل الوازم آتے اب اگر ٹرائل چلے گا اوپن چلے گا اس میں سارے میڈیا جائے گی پبلک جائیں گے دو اکیوز دیں ان کا حق دفاع ہونا چاہیے میں تو ادر وائد سمجھ تا ہوں کہ یہ کیس ہے ہی نہیں بنتا ہی نہیں لیکن اگر انہیں جو سب ہی تیسہ کر کے یہ کیس چلانا ہے اوپن کورٹ میں ہوگا جو آج عدالت نہیں آرڈر کر لیا کہ اوپن ہی ہوگا ہائی کورٹ کے مطابق تو اگر چلتا ہے تو نہیں یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ آج فروری سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اس میں ہم دفاع کریں یا کوئی ہیلے بازی ہوگی کوئی بانے بازی ہوگی کوئی ٹکنیک سازمائی جائیں گی دیلے کرنے کے لیے کہ وہ عوام کے سامنے نہیں آئے دیکھو یہ لوگ جو ہیں نا الیکشن سے بڑے گبرائی ہوئے اور ان کو پتہ ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے اور وہ کوئی ایمپیکٹ ہوگا اور دنیا اس کے لیے بڑی تڑپ رہی ہے کب وہ جائیں گے موہ پر کپڑا تو نہیں ڈال دیں گے تو ملکت اور الیکشن کمیشن کی ناکامی بتا دیا اور انہوں نے پوری ملک کو قوم کو کہ وہ ناکام ہو گئے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں آپ اس اضافی نوٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کوئی اس کا اثر پڑے گا یا بس نوٹ دیکھیں ایک ججمنٹ تو اس کو ایک نوٹ سمجھا جاتا ہے یہ اس کا ایک رائٹ ہے بلکل کرے لیکن انہیں کیس اس کی دو جج نے کوئی ذکر نہیں کیا لیکن اس کے نوٹ کی اہمیت ضرور ہے کہ آئین اور قانون کے ایک بہت اچھی بات کی تشریح کی گئی ہے تو وقت کے مطابق یہ بہت اچھی بات جج صاحب نے فرمائی ہے کہ نائنٹی دیس کے بعد جو کیر ٹیکر سٹیٹپ اس کی وہ نہیں ہونے چاہیے مزید ابتداری دیکھیں آئین کا بیسک تقاضی یہ ہے کہ چوزن ریپریزنٹر جب منتخب ہوتے ہیں اور پرانسس سے گزرت ہیں تو یہی جمہوریت کی حسن ہے پورے دنیا میں کہیں بھی نہیں یہ میں ذاتی طور پر جو سمجھ تھا یہ کیر ٹیکر سٹیٹپ لاکھے ہم نے بڑا بڑی غلطی کی کوئی کیر ٹیکر سٹیٹپ نہیں ہونا چاہیے دروائی جو بھی حکومت ہے پورے دنیا میں نہیں ہمارے کنسٹیوشن میں بھی نہیں تھا سیونٹی میں نہیں تھا سیونٹی سیونٹی بات کو برداشت کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یہ جو ہلکادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں ہم جانتے ہیں اس طرح میں نے کہا ملک ریاست گھرہ بھی تنگ کیا گیا آج ریپورٹ بھی جمع کر آئے گئے عدالت میں سپریم کورٹ بتایا گیا کہ اتنے ہزار اکڑ پر انہوں نے غلط طریقے سے پیپرز نہ ہونے باوجود ڈاکیمنٹس میں کوئی سولہ ہزار اکڑ ہونا چاہیے تھا زمینی حقائق جو سروے کیا گیا کمیشن کی جانب سے اس میں انیس زارے قریب اکڑ تھے تو آپ کی نظر میں سر یہ کتنا پروبلیمیٹک ثابت ہوگا پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے القادر ٹرسٹ کیس دیکھو جو لوگ آڈیو ویڈیو پہ یقین رکھتے اور ان کی ساری پولیٹک اس کے گم گر رہی ہوتی ہے کسی کے لیگ کرو اس کو بلیک مل کرو کسی کے انٹرویو کرالو اور اس پر پریشر ڈالو ایک سو اسی کیس ہم بگت چکے اور ہر جگہ جان چکے اور ہم عدالت میں پاس سے پیش ہو رہے لیکن ملک صاحب بزنس میں اور بزنس میں اس بات کبھی نہیں کریں کہ میں کچھ ایسی انٹرویو دی تک اس کے انٹرویو کے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کا اگر اٹھ 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 پیٹ اٹھ ہوا ہے وہ تو اس یونیورسٹی ترسٹی ہے ترسٹی تو مالک نہیں بنتا اس نے کوئی ایک پینی کا حساب کرا اور دوسری بات یہ آپ کو بتا رہو شاید آپ نے دیکھ ہو نیب کے نیب کے کانگز اٹھ لیں نیب انویسٹیگیشن ریپورٹ اٹھ نیب انوی بھی کرپشن کا لفظ نہیں لکھا ہے یہ وہ کیس نہیں ہے جس میں کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ نے خود ان پرسن اتنے پیسے کیوں اٹھا ہے تو خان صاحب نے جس طریقے سے نمل یونیورسٹی بنائی ہے جس طریقے شوکت خان بنائی اندھر کے لائن یہ بنا ہوا الکات اور اس میں سے تو اس میں سیمران خان نے جاتی کیا پھر دوٹر نہ یونیورسٹی اس کی ہے نہ اس کی زمین ہے اور بیریئر ٹاؤن کی ایک کے بعد ایک این او سیز کینسل ہوتی جاری گوھر صاحب پریشر تو آئے گا بسنس من یہ ایک سیریس میٹر اور الگ سے میٹر ہے کوئی اور فیصلہ دینا شروع کر جاتا ہے یہ تو وہ کیس جو دوہزار اٹھار میں ختم ہو گیا پھر دوہزار اٹھار کے بعد جو ہے اس انپلیمیٹیشن بنچ بن گیا اور پیسے جاتے جاتے بیس عرب سے پچاس عرب سے چلتے چلتے چارتو ساٹھ عرب پر بن گئے جس دن اس کارڈر ہو رہا تھا تو چارتو پچاس عرب کے بعد پوراں چلے گئے چارتو ساٹھ عرب سے اب اس کو کہاں لے کے جانا ہے کاروبار میں صلحہ صاحب آپ دیکھیں پوری دنیا کا ریکارڈ اٹھا کی بیسے آپ دبائی کا دیکھیں کہاں ہیں آپ کو ایک مثال اگر کہیں تو میں گوھر علی خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا یقینا یہ گال سچی آئے کہ اگر اگر سان کے چندن میں ٹرانسپرنسی فیر این فیر مانو کھپے کے صحیح ریزلٹ اچھے عوام جائیں کہ ضروری آ کہ سب دن کے موقعوں ملے اگر پی ٹی آئے کے بند کیوں ویندو تو یقینا یہ گال واضح تھی ویندی کہ پری پول منوورنگ این پری پول منیوپولیشن تھے پائی جہ کا ثابت کرن دی کہ فری این فیر الیکشن نہ تھیانو آرہ موقع جیاد دیو انٹل نیکش ٹائم اللہ حافظ